بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو موم کوم پاکستان آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ بچے کو دوا دینے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہے چمچ سے دوا دینے سے بچے کو ایک تو مو چھوٹا ہوتا ہے چمچ ہمارے پاس بڑے ہوتے ہیں تو وہ بچے کے سارے کپڑے بھی حراب ہوجاتے ہیں ماں گا ہاتھ بھی حراب ہوجائیں گے بچے کا فیس بھی خفل جائیں گے سارا کچھ اس کے کپڑے کھول گیا بچے کو دوا دینے کا صحیح طریقہ کون سا ہے کہ اس کے اندر بھی چلے جائے کچھ ماں کے بچے سوپر ایکٹیو ہوتے ہیں بہت تیز ہوتے ہیں اور جب ہی آپ میڈیسن دیتی ہیں تو وہ وومٹ کر دیتی ہیں تو اس کا کون سا ایسا حال ہے کہ ہم بچے کو میڈیسن دیں بھی اس کے اندر بھی چلے جائے اور وہ وومٹ وغیرہ بھی نہ کریں تو یہ انجیکشن ہے دس رپے کا آپ کو مل جائے گا میڈیکل سٹور سے جائے جو گھر میں اکثر میڈیسن کے ساتھ بھی وہ دیتے ہیں ٹھیک ہے دروپر کے ساتھ بچے کو دینے میں مسئلہ ہوتا ہے دروپر پہلے فیل کرو یہ آپ نے اس کے اوپر ایک تو یہ ہوتا ہے یہ احمل بھی لکھی ہوتے ہیں آپ جی طرح بھی فیل کر کے سارا بچے کو آپ کے بچے کو لیٹا کے آپ اس کے گلے میں ڈالیں تو سیدھا اس کے اندر چلا جائے گا نہ ہی بچے وومٹ کرے گا نہ ہی اس کا سارا مو گندہ ہوگا یہ ہوتا ہے نا بچے کا مو کا ذائقہ خراب رہتا ہے تو پھر اس کا دل خراب رہ لگ جاتا ہے یہ سیدھا سیدھا آپ کے گلے بچے کی خوراک پہ اندالی میں پھینک دوائی کو اور بچہ آرام سے اندر بزار لے گا نہ ہی اس کو مسئلہ ہوگا نہ ہی اس کے کپڑے گندے ہوں گے نہ کوئی وہ وومٹ کرے گا